ایک شہید ہے لیفٹننٹ فیض سلطان اس شہید کا ایک چھوٹے سا اس نے اپنے تاثرات پر جذبات جو بیان کیے تھے وہ کہتا ہے کہ اب یہ یہ بات میری ذات سے بہت بالتر ہو چکی ہے ملٹری آپریشنز کی بات کر رہا ہے کہ اس میں خطرات پاکستان کے دفاع کی جو بات ہے اپنے فیرز پرسنل لائچ دس لائچ سیلپس انٹرسٹ اب ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں اب یہ بات میری ذات سے بہت بلند ہو چکی ہے اس کے لیے میں کیا کروں یہ بات بھی میری سمجھ بودھ سے بلند ہے کیس طرح آپ نے پاکستان کا دفاع کر رہا ہے میری ذات تک جو خوف تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے یعنی پہلے یہ خوف کہ میری جان چلی جائے کہ میں مر جاؤں گا وہ تو الحمدلللہ ختم ہو چکا ہے لیکن جو بوجھ میرے کندوں پر اب آ پڑا ہے میں اس بوجھ کو اب کیسے اٹھاؤں گا یاد رکھیں یہ دیفٹنٹ فیرز سلطان ہے بیس اکیس سال عمر نہیں اس بچے کی اور پوری امت کا بوجھ اپنے کاندوں پر اس کو احساس ہو چلا ہے کہ یہ کتنی بڑی جنگ لڑا ہے اس وقت کہ اس کی یہاں پر اس کی قربانی جو ہے امت کا کتنا بڑا دفاع کر رہی ہے کہتا ہے کہ میرا عظم تو جوان ہے اور اتنا بھاری بوجھ بھی میرے اوپر پڑ گیا ہے یارب میں تجھ سے کچھ نہیں مانتا صرف مجھے مضبوط آساب دے خوف سے مجھے نجات دے اس خوف سے مجھے نجات دے کہ میں اتنا بھاری بوجھ میں کس طرح ہو جائے ایک کسان دبے گا اس پر بیس سلطان اور یہ اکیلہ نہیں ہے سیکھوں میں ایک واپی آمار سنانا چاہتے ہیں جو کونوئیز موو کرتے ہیں بغیرستان میں اور ان تمام علاقوں میں اس میں جو سب سے اگلی گاڑی ہوتی ہے وہ سب سے ایدہ ونربل ہوتی ہے کہ آئی ایڈی پٹنی ہوتی ہے اگر تو اس گاڑی نے پٹنا ہوتا ہے اس کے آف سے تو جوانوں نے شہید ہونا ہوتا ہے ایمبوش ہوتا ہے تو پہلا فائر ان پر آتا ہے اس کونوئی میں جو سب سے اگلی گاڑی ہوتی ہے ہمارے جوانوں نے اس کا نام سب کا گاڑی رکھا ہوا ہے وہ پورے کونوئی کا سب کا نکال لیا اس کی شہادت کے نتیجے میں کونوئی کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریگروپ کر لیں کاؤنٹر اٹیک کر سکیں وہ شعار ہو جائیں تو فیض سلطان اپنے دائری میں پورے دن کے حساب سے لکھتا ہے کہ آج ہم اس آپریشن پر جائیں گے آج اس آپریشن پر جائیں گے آج ہم نے یہاں پر کاروائی کیا ہم نے اتنے دہشتگرد مارے آج ہم نے اتنا زخیرہ اسلائے کا قبضہ کیا اور کل وہ ایک آپریشن کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب کا گاڑی میں آگے جانا ہے اور میں نے اپنے جوانوں کو بتا دیا اور ہم سب کا گاڑی میں بیٹھ کر آگے نکلیں گے اور اس کے بعد دائری کی انٹری ختم ہو جاتی ہے فیض سلطان سب کا گیا اس نے اس عمد کا سب کا دیا اس نے اس پاکستان کا سب کا دیا ان نوجوانوں کا ان جوانوں کا ان شہدہ کا ان خاضیوں کا ہم پر بہت بڑا حسان ہے اپنی سیدمن کو شامل کیجئے گا پکرے زبا کریں اور اپنے دوستوں میں گوشت تقسیم کریں تو اپنے ان شہزادوں اپنے ہیروں کو یاد کیجئے گا کہ جنہوں نے سب کا گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی جانوں کے سبقے دیئے اس لیے کہ آپ کے بچے عزت سے آپ کی گودوں میں رہ سکیں انشاءاللہ اللہ نے اس پاکستان کو روج تو دے نہیں ہے غزوہ ہند کی حادیث مبارکہ بھی صادق ہے انشاءاللہ ریڈیو پاکستان دیلی بھی ہوگا کہ جب تک یہ قوم فیض سلطان اور اس طرح کے سینکڑوں شہدہ دے رہی ہے جرات نہ کرنا پاکستان کی طرف دیکھنے کی اب اس دن کو پشتاؤ گے اس دن کو رو گے جس دن تم پیدا ہوئے تھے کہ یہ پاکستانی قوم اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے آج بھی اس میں تار خالد تاسم اور ٹیپو جیسے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ماضی کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج روز ہم ایسے شہید دے رہے ہیں روز ایسے بیٹے سرد پہ جا کے آپ اس درابدوں کی حفاظت کر رہے ہیں صدقہ گاڑیوں میں بیٹھ کے امت کا صدقہ نکال رہے ہیں اللہ مبارک کرے یہ قوم کہ جو ایسے شہید پیدا کر رہی ہیں اللہ مبارک کرے وہ قوم ماشاءاللہ جس میں ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں